بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرس نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ مدسر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آرس نیوز ٹی وی آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوست اور خلیفہ سوم جناب حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتبو کرنا کے لیے ہمیں آبائیت موجود ہیں حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہیں اسلام کی تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں نہایت ہی اہم با حاصل ہے حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حیاء کے پیکر تھے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تشریف لاتے تو پھر بہت ہی احتمام کے ساتھ ان کے سامنے احتمام کرتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو شیطان ان سے لاکھوں دور لاکھوں مل دور جو ہے وہ چلے جایا کرتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مالی حوالے سے بہت طاقتور بنایا تھا اور طاقتور ہونے کا خائدہ اسلام کو یہ حاصل ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جب جب مالی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبائی کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم کیا اور نہ صرف اسلامی معاملات میں بلکہ جب جب کبھی کسی کو ضرورت پیش آتی اسلام کے حوالے سے کوئی ضرورت ہوتی تو اسلام میں اسلام کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا نہایتی اہم کردار پیش کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کیسی شخصیت تھی کہ انہیں خلیفہ سوم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے کہ عشر مبشرہ کہ جن اصحاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل کیا جاتے ہیں اور وہ خلیفہ سوم بھی رہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے درجے کے مطابق ان کو اہمیت دیتے ہوئے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی تاریخ ان کے حیاء کے پیکر ہونے کو اور انہوں نے جو اسلامی تاریخ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں اور مالی حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال کی دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالہ مال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسوں کے حوالے سے با اختیار بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان پیسوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پیسوں کو اسلامی ضرورتوں کی مطابق جہاں کہیں اسلام یہ ہمیں مطالبہ کرتا ہے کہ جہاں جہاں اسلامی ضرورتیں ہیں وہاں ان پیسوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی حضرت عزمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بارہایا ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں ان تمام ہی موضوعات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے آس نیوز ٹی وی